اکھلیش یادو کو کون نہیں جانتا وہ دیش کے ایک جانے مانے راج نیتہ ہیں اور اترپ دیش کے سب سے یوہ مکہ منتری بھی رہ چکے ہیں سیتالیس ورشی اکھلیش سماجوادی پارٹی کے نیتہ پور مکہ منتری مولائم سنگھ یادو کے پیٹے ہیں انہوں نے راجستان ملیٹری اسکول دھولپور سے پراتمک سکشہ پرابت کی ہے جبکہ میسور کے ایس جے کالیج آف انجینئرنگ سے اسناتک کیا اور اس کے بعد وہ آگے کی پڑھائی کے لیے آسٹریلیا چلے گئے جہاں انہوں نے سیڈنی وشویدیالے سے اسطان کوتر کی ڈگری حاصل کی ان کی پریم کہانی تب شروع ہوئی جب انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہے تھے اکھلیش یادو اور ان کی پتنی ڈمپل یادو کی لیو سٹوری کسی فلمی پریم کہانی سے بلکل بھی کم نہیں ہے پہلی بار ان کی ملاقات تب ہوئی جب اکھلیش اکیس سال کے تھے جبکہ ڈمپل مہج سترہ سال کی دونوں کی ملاقات ایک کومن فرینڈ کے گھر پر ہوئی تھی اور پھر بعد میں دونوں ایک اچھے دوست بن گئے بعد میں یہ دوستی پیار میں بدل گئی سنیتا ایرن نے اکھلیش یادو کی جندگی پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام اکھلیش بدلاو کی لہر ہے اس کتاب میں انہوں نے اکھلیش کی نزی جندگی سے جوڑی کئی اہم باتیں بتائی ہیں کتاب کے مطابق اکھلیش اور ڈمپل دوست سے ملنے کا بہانہ بنا کر ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر ملتے تھے کتاب کے مطابق سڈنی جانے کے بعد بھی اکھلیش اور ڈمپل لگاتر سمپرک میں رہی اکھلیش ڈمپل کو لف لیٹرز بھی لکھتے تھے اور گریٹنگ کارٹس بھی بھیجھتے تھے یہ سلسلہ قریب چار سالوں تک چلا جب اکھلیش اپنی پڑھائی پوری کر باپس اتر پدیش لوٹے تو انہوں نے ڈمپل سے شادی کا من لگ بگ بنا لیا کہتے ہیں کہ ملائم سنگھ یادو اکھلیش اور ڈمپل کی شادی کے لیے تیار نہیں تھے لیکن اکھلیش بھی ڈمپل سے شادی کرنے کے لیے اڑ گئے آخر کار بہت سوچ ویچار کے بعد ملائم سنگھ یادو ان کی شادی کو مان گئے جس کے بعد 24 نومبر 1999 کو دونوں شادی کے بندھن میں بند گئے ڈمپل اترہ کھن کے نواسی رہے لیفٹیننٹ کرنل ایسی راوت کی بیٹی ہیں اکھلیش یادو اور ڈمپل کے تین بچے ہیں جن کے نام عدیتی، ٹینہ اور ارجن ہیں اس میں ٹینہ اور ارجن جڑوا ہیں شادی کے بڈ ڈمپل نے راجنیتی میں قسمت آزمائی جہاں انہیں جیت بھی ملی اور ہار بھی وہ کنوں سے لگاتا دو بار سانسد رہ چکی ہیں انہیں پینٹنگ اور گھر سواری کا شوق ہے